اسلام علیکم آج ہماری سن سیریز کی یہ دوسری ویڈیو ہے آج آپ کو لے کے جا رہے ہیں پاکستان کی سب سے بڑے آبی زخائر کی انجھر جھیل دکھانے کے لیے یہ سب سے بڑا آبی زخائر ہے جہاں کراچی کو پانی پینے کے لیے بھی فرام کی جاتی ہے اور سب سے زیادہ آبی حیات اور آبی حیات کا یہ مسکن بھی ہے اور سرد علاقوں سے سیبریا اور روس سے یہاں پہ پرندے بھی آتے ہیں حجرت کر کے تو اس خوبصورت جھیل کی آج آپ کو لے کر چلتے ہیں اور اس کی وزٹ کراتے ہیں یہ زلہ تھٹھا میں ہے اس وقت ہم شارہ فیصل پہ ہیں اور یہاں پہ ٹائم لگتا ہے تقریباً ڈیڑھ گھنٹا اور نوے کلومیٹر یہ فاصلہ ہے یہاں کراچی سے اس مقام تک پہنچنے میں کینجھر جھیل ایک مشہور امرقبول سیاحتی مقام بھی ہے تاتیلات کے جنہوں میں کراچی کے ہزاروں لوگ تفریق کے لیے یہاں جاتے ہیں ایک اندازے کے مطابق ایک ہفتے میں سترہ ہزار لوگ جو ہے اس جھیل کے سیر کرنے کے لیے جاتے ہیں تو وہاں پہ آج کیا سہولیات ہیں آج ہم جو ہے پتہ لگائیں گے اس مقام کو پورا آپ کو دکھائیں گے وہاں پہ کیا کیا سہولیات ہیں وہ سب بھی آپ کو بتائیں گے ابھی ہم پہنچے ہیں جہاں پہ یہ پورٹ کاسم چوک ہے راؤنڈ آباؤٹ ہے اور ہم جو ہے بالکل اس روڈ کو سیدھا اسی روڈ پہ چلتے رہیں گے پورٹ کاسم کے بعد کراچ جب آپ کرتے ہیں تو روڈ پہ جو ہے رش قدر کم ہو جاتی ہے اور سفر جو ہے بہتر گدرنا شروع ہو جاتی ہے اور روڈ جو ہے ڈیول ہے بڑا زبردست روڈ بنی ہوئی ہے اس روڈ پہ اتنی رش بھی نہیں ہوتی ہے تو کینجر جیل جانے کے لیے کراچی سے جو ہے یہ روڈ بہتر ہے ایک روڈ سپراہی ویس سے بھی جاتی ہے نوری آباد سے ہو کر لیکن یہ روڈ جو ہے اس سے بہتر ہے تو اب ہم انشاءاللہ تعالی تھوڑی دیر میں جو ہے پہنچیں گے تھٹھا تھٹھا سے بیس بیس کلومیٹر آگے کینجر جیل کا مقام ہے ابھی جہاں سے ہم گزر رہے ہیں یہاں سے ایک رستہ اُلٹے ہاتھ کی طرف جو ہے بدین اور سجاول کی طرف نکل جاتی ہے بدین اور سجاول بھی تھٹھا سے جو ہے نا کچھ فاصلے کے اوپر جو ہے یہ لوکیٹڈ ہیں تو اب ہم پہنچیں تھٹھا یہاں سے کینجر جیل کا فاصلہ ہو رہے گے پچیس کلومیٹر تو انشاءاللہ پچیس منٹ میں ہم پہنچیں گے اپنے مقام کینجر جیل یہ پانی ہے ہے آپ دیکھ رہے ہیں دونوں طرف اس کا مصلاب جیل ہے آپ قریب پہنچنے والی ہے صرف 10 کلومیٹر کا فاصلہ رہ گئے یہ بہت بڑی جیل ہے 32 کلومیٹر طویر جیل ہے پاکستان کے سب سے بڑی مقام ہے تو ابھی ہمیں یہاں سے لیفٹ ٹرنگ کرنا پڑے گا سیدھارا ہیدراباد کی درورہ سچل جاتی ہے جب جیلے ہم پر پورٹ لگا ہو گئے اور یہاں سے جو نیشنل آئیوے چھوٹ کے ہم اندر بھو رہے ہیں لیفٹ سائیڈ کی طرف یہاں سے ہیدراباد جو آگے 90 کلومیٹر کا فاصلہ ہے تھٹھا کے بعد جو ہے یہ روڈ پر بھی آخری جو 20 کلومیٹر ہے وہ سنگل روڈ ہو جاتی ہے لیکن وہ روڈ بھی ٹھیک ہے اتنا بری روڈ نہیں ہے یہ جو ہے جیل کا مین پارکنگ ایریا ہے اور اس طرف ایک ریسٹورینٹ ہے اور صرف نیچے جو ہے کچھ کچھتیاں ہیں اور پھر جیل مرکزی جیل ہے جیل کا جو یہ ہاتھا ہے پارک ہے وہ بڑا خوبصورت ہے صرف بیٹھنے کے لیے بڑی خوبصورت جانے ہٹس بنائے گئے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے باغ بھی ہے یہاں پہ لان بھی ہے جھولے بھی لگے ہوئے ہیں سب سے پہلے جو ہے آپ کو لے چلتے ہیں مرکزی جیل دکھاتے ہیں اس کے بعد ڈرون میو لیں گے اور اس جیل کا کچھ جو ہے آپ کو معلومات دیں گے یہ جو ہے بوٹنگ ایریا ہے یہاں پہ آپ بوٹنگ کر سکتے ہیں بڑی زبردست قسم کی بھوٹ ہے یہاں پہ فطری حسن اور عابی وسائل کی ملکہ کینجر جیل پاکستان کی سب سے بڑی مصنوعی جیل بھی سمجھی جاتی ہے جو ملک کے سب سے بڑے شہر کو پانی اور سنتی استعمال کے لیے پانی فرام کرنے کا بڑا ذریعہ بھی ہے کینجر جیل پاکستان کے معاشی اور سنتی مرکز کراچی اور تھٹا شہر کو پانی فرام کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے اپنے فطری حسن کے باعث فطرت کو چاہنے والوں کے لیے یہ نا صرف مخصوص کشش رکھتی ہے بلکہ قدرتی وسائل سے مالا مال ہونے کے باعث ہزاروں خاندانوں کے روزگار کا وسیلہ بھی ہے سندھ کی رومانوی داستان نوری جام تماشی کی کہانی بھی کینجر جیل سے منصوب ہے جب سما دور حکومت کے بادشاہ جام تماشی نے کینجر کے ایک مچھیر خاندان کی نجوان خاتون نوری پر عاشق ہو کر اس سے شادی کی ان دونوں کی قبریں بھی کینجر جیل کے وسط میں واقع ہیں کینجر کو دو عزاز بھی حاصلیں ایک یہ کہ یہ ملک کی تازہ میٹھے پانی کی سب سے بڑی جھیل ہے جس کی لمبائی اندازن چوبیس کلومیٹر اور چوڑائی چھے کلومیٹر سے زیادہ ہے یہ اندازن تیرہ ہزار چار سو ستر ہیکٹرز میں پھیلی ہوئی ہے اور اس کی پانی کی گنجائش پوائنٹ فائیو تھری میلین اکڑ فیٹ ہے دوسرا یہ کہ اس کو رامسر سائٹ ہونے کا عزاز ملا ہوئے جو ان جھیلوں کو دیا جاتا ہے جو ماہولیاتی حوالے سے بڑی شاندار اور ماندار ہوتی ہیں ڈبلیو ڈبلیو ایف کی ایک مطابق یہاں سردیوں کے موسم میں انڈس فلائیوے زون کے راستے باہر سے آنے والے پرندوں کی تعداد ایک لاکھ تک ریکارڈ کی گئی ہے اور انیس سو ستتر سے اس جھیل کو وائل لائف سینکچوری قرار دیا گیا ہے اس جھیل کے کربو جوار میں چالیس ہزار سے زیادہ مچھیرے رہتے ہیں جن کا ذریعہ معاشر اس جھیل سے وابستہ ہے اور آٹھ سو کی قریب چھوٹی بڑی کشتیاں ہیں جو اس جھیل سے مچھلیاں پکڑتی ہیں ڈبلیو ڈبلیو ایف نے اپنے رپورٹ میں یہ حقیقت بھی تحر کی ہے کہ انیس سو اٹھاسی میں یہاں مچھلی اٹھاون ہزار میٹرک ٹرن پکڑی گئی جبکہ دو ہزار پانچ میں یہ کم ہو کر پندرہ ہزار چھے سو پچاس میٹرک ٹرن رہ گئی اس کے علاوہ شردیوں میں آنے والے مہمان پرندوں کی تعداد انیس سو اٹھاسی میں دو لاکھ پانچ ہزار تھی جبکہ دو ہزار دو میں کم ہو کر دیس ہزار چھے سو دس رہ گئی ہے جھیل کے فطری حسن سے لطف اندوز ہونے کے لیے نہ صرف کراچی بلکہ سندھ بھر سے لوگ یہاں پر آتے ہیں گرمی کے سطح لوگ ہر ہفتے اس جھیل پر آتے ہیں جہاں صوبائی موقع سیاد سندھ کے زیلی ادارے سندھ ٹوریزم ڈبلیپمنٹ کارپوریشن کی جانب سے یہاں بہترین رہیشی کمرے اور ریسٹورنٹ بھی بنایا گیا ہے جھیل کے قرب و جوار میں رہنے والے ہزاروں مچھےروں کے روزگار کا واحد ذریعہ بھی کینجھر جھیل ہے جہاں یہ مچھلیاں پکڑ کر روزگار کماتے ہیں اس کے علاوہ جھیل میں اگنے والے سرکنڈے سرکنڈوں کو کاٹ کر اس کی چٹائی اور جھونپڑیوں کی چھتیں بنانے والے ہزاروں خاندان کی روزی روٹی کا ذریعہ بھی کینجھر جھیل ہی ہے تو ہمیں جو ہے اس جھیل کا خیال بھی رکھنا ہے یہ جھیل جو ہے بری طرح سے متاثر ہو رہی ہے جس طرح میں نے کچھ فکرز آپ کو کوٹ کیے کہ یہاں پہ آنے والے جو ہجرت کر کے پرندے آتے ہیں ان میں بھی واضح کمی آ چکی ہے تو اس سے پہلے کہ یہ سب سے بڑا فریش وارٹر کا جو ابھی ذخیر ہے زیادہ متاثر ہو جائے ہمیں جو ہے رسپانسیبل ہونا پڑے گا ذمہ دار ٹورزم جو ہے سیاحت کو جو ہے پروان چڑھانا پڑے گا نہ صرف جہاں پہ جو سیاہ آتے ہیں ان کو سسٹینیبلیٹی کا خیال رکھنا چاہیے بلکہ جو ادارے ہیں جو ذمہ دار ہیں اس چیز کے کہ اس ریزروائر کو مینٹین رکھیں وہ بھی اپنی ذمہ داری کو پوری طرح سے اور خوش سلو بھی سے نبھائیں تو مجھے دیجئے آج یہاں کینجھر جھیل سے اجالت بہت جلد نئے ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاصل ہوں گے اپنا خیال رکھئے دیکھنے کا بہت شکریہ چینل کو سبسکرائب کیجئے تینکیو اور اللہ حافظ